السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ سب دوست اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے سلام علیکم جی سب کو یہ دوست ہمارے رحمان یہ نئے آئے ہیں پاکستان سے تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس بیس پہ یہاں پہ آئے ہیں دوستوں کو بتائیں ذرا کس بیس پہ آئے ہیں میں شادی بیس پہ آئے ہیں تو تقیباً چھ مہینے پہلے میں آئے ہیں شادی بیس پہ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کو کچھ جو پاکستان میں جو مسئلے مسائل ہیں کچھ دوستوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا آپ کو پیش آئے جو ڈاکومنٹ وغیرہ وہاں پہ آپ نے جمع کروائے ہیں یا ہدھر سے گئے سب سے پہلے تو ڈاکومنٹس میں جو مین چیز ہے جو ہوتا ہے وہ بہت نہیں ہے مطلب اس میں کوئی غلطی نہ ہو آپ کی ڈیٹ جو درجہ ہے وہ آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹ اور پاسپورٹ کی ڈیٹ سب کی ڈیٹ سہم ہونے چاہیے میرا یہی مسئلہ تھا میرا دو تین دن کا مسئلہ آ رہا تھا یہ میری آئی ڈی کارڈ پہ تھی اور میری ڈگریز پہ ڈیٹ تھی وہ اور تھی اور بڑھ سیڈفکیٹ کو پڑھ ڈیٹ اور تھی وہ کی کروانے میں کافی عرصہ لگ گیا یہ سب سے پہلے دیکھ لینا چاہیے وہ غلط نہ ہو اس میں کسی قسم کی جب بھی آنے کسی کا ہو تو سب سے پہلے جا کے اپنا بڑھ سیڈفکیٹ بنوائے اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ کی کروائے میں نے یہی غلطی کی اور میں دوستو جو بھی پاکستان سے آئے یا کسی کا پلان ہو آنے کا تو اس کا مطلب ان کے بتانے کا یہ ہے کہ وہ اپنے ڈیٹ آف ورث یعنی جو بڑھ سیڈفکیٹ ہے یا کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ ہے ان کے اوپر دیکھیں کہ ڈیٹ آف ورث ایک ہو یہ نہ ہو کہ ڈیٹ آف اس کے اوپر جو ہیں ڈیفرنٹ نہ ہو کسی بھی چیز کے اوپر آپ کی ڈیٹ آف ورث اور نام کا بھی سپیلنگ کا کوئی ایک لفظ کا بھی فرق نہ ہو تو آپ ہمیں بتائیں کہ کیا پراسس اس کے لیے آپ نے کیا وہاں پہ ڈیٹ آف جو ہے سب سے پہلے تو میرا پاسپورٹ نہیں بنا تھا میں نے سب سے پہلے پاسپورٹ بنوایا پاسپورٹ بننے میں تقریباً تین ہفتے لگے تین ہفتے بعد پاسپورٹ آیا اس کے بعد اپائنٹمنٹ لینے پڑھتی ہے امبیسی سے ویزے کے لیے میں نے میرا کیونکہ شادی کا ویزے سے میریٹ بیس میں نے ایک فیملی ریجینن والی اپائنٹمنٹ لی اپائنٹمنٹ تقریباً بارہ مہینے بعد آئی بارہ مہینے بعد اپائنٹمنٹ آئی جب اپائنٹمنٹ آئی تو اس کے دوران ہی میں نے اپنی آئنس کا لینگویش کر لی اچھا یعنی کہ لینگویج وہاں بہ ضروری ہے ہاں جی آئنس جو ہے نا آئنس لیول وہاں تو ضروری ہے اس کے علاقہ نہیں جانیل تھا پھر اپائنٹمنٹ جب آئی انہوں نے ایک ڈیڑھ میں نگا ٹائم دیا اس کے دوران میں نے اپنے ڈوکمنٹ سارے مکمل کی ایک فائل بنائی اور جو ڈیٹ تھی مکر رہا تو دوسرا یہ کہ کرونا سیزن چل رہا تھا ویسے اپائنٹمنٹ جو پنجاب والوں کیا وہ اسلامباد میں آتی ہے میری کراچی میں آئی تھی کیونکہ کرونا میں انہوں نے ڈیفرنٹ تقسیم کر دیئے تھے تو میں اپنی سارے ڈوکمنٹس لے کے کراچی گیا اپنی وہاں پہ سارا یعنی کہ آپ کو تقریباً ایک سال کتنا بتا رہے ہیں مجھے تقریباً دو سال اپائنٹمنٹ لینے سے ویزا لگنے تک تقریباً دو سال لگ جئے تھے تو آپ یہ بتائیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ضروری ہے وہاں سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ ان کے لئے ڈاکومنٹس یہی ضروری ہیں کہ پہلے نمبر پہ پاسپورٹ لازمی ہونا چاہیے وہ تو اس کے بغیرے ہیں پاسپورٹ اس کے بعد آپ کا ڈیٹ آف برت اور اگر آپ نے اپنی کوئی ایڈوکیشن وغیرہ کی ہے تو وہ ڈگریز اپنی ساتھ لے دیں وہ زیادہ اچھی ہے دوسرا ایک اس میں کوئی آپ کی یہ بھی دیکھنے ہے کہ ڈگریز میں اور آپ کے برچ سیٹیف کیڑڈ میں اور آئی ڈی کارڈ میں اور پاسپورٹ میں کسی قسم کی یہ غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ نام کے سپیلنگ وغیرہ ایک ہونی چاہیے وغیرہ جو ہے وہ ساری ایک ہونی چاہیے اس پر جی جی سب کچھ تو اگر وغیرہ سب کچھ سیم ہوں گے تو یہاں پہ وہ اس کو مانا جائے گا دوسرا پیپرس کی سب سے پہلے ایک فارم پہلے امبیسی کی ویب سائٹ سے مل جاتا ہے وہ فارم فیل کرنا ہوتا ہے اس میں آپ آپ نے اپنی ساری ڈیٹیلز اور آپ کا جو سپاؤز ہوتا ہے جرمنی میں اس کی ساری ڈیٹیلز اس کا آئی ڈی گاڈ کی کوپی وغیرہ ساری وہ ایک ملڈے بھی شیننگ جرمنی سے بنتی ہے وہ بنوانی ہے اس کے بعد نکاح نامہ اور میریڈ سیٹیفٹیٹ وہ دیکھنا ہے اور دوسرا یہ بھی مین چیز ہے میریڈ سیٹیفٹیٹ نکاح نامہ نکاح نامے پہ گواہوں کے سائن یہ سارے ان کی ڈیٹ سیم ہونی چاہیے ایک دن کا بھی فرق آئے تو یہ مسئلہ بنا رہے تو میرے جاننے والے ان کے ساتھ کی مسئلہ آیا تھا ڈیٹ ڈیفرنس ہوگی تو سافی ان کو تو اس میں جو جو ہوتا ہے جس طرح نکاح نکاح نامہ جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو اردو میں ہوتا ہے پاکستان میں اس کو کرواتے ہیں انگلیش میں اس کو انگلیش میں کرواتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہاں سے سپانسر گیا آپ کے وہاں پہ کوئی کام بغیرہ ساتھ لگتا ہے کوئی ڈاکومنٹ بغیرہ ان کی ضرورت نہیں ہوئی میں اصل میں سٹوڈنٹ تھا تو مجھے تو نہیں ضرورت پڑی اور ویسے بھی پڑتی بھی نہیں ہے مجھے صرف اپنی کوئی کسی بھی طرح کی کوئی دو نمبر ہی نہ ہو وہ بس سب کچھ ہی ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں سے آنے سے پہلے آ آئین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کہ لینگویج کو تو وہ کی ہے تو اس کا کیا پراسس ہوتا ہے یہاں وہاں پہ آپ لوکل کر سکتے ہیں یا آپ پہ یا کوئی یونیورسٹی یا وہاں پہ سکول وغیرہ بنے ہیں اور اس کا ٹائم کی کتنا ہے جرمنی کا اپنا ایک ادار ہے گوٹ انسٹیٹوٹ کراچی میں وہ ویسے تو میندار ہے لیکن انہوں نے اپنی ایک شاہ لاہور میں بنائی ہے انہیں مریشی میں لاہوس کے نام سے وہ تو ایک لیگل ادار باقی پرائیوٹس بھی کرواتے ہیں لیکن وہ ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ لاہور میں جو پنجاب والے ہیں وہ لاہور میں کر لیں جو سندھ والے ہیں وہ کراچی دھوٹ انسٹیٹوٹ سے کر رہے ہیں اور اس کا ٹائم پیرنڈ کیا ہے مطلب کتنے ٹائم میں بندہ کر لیتا ہے وہ ہاں جی جو لاہور والے ہیں وہ تین میں ہی نیمے بیاسے تو کرواتے ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کرنے والے کے وہ کتنے دیر میں کرتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پڑے لکھے ہوتے ہیں اور کچھ بچارے جو ہوتے ہیں وہ نارمل لڈون کی جو ہوتی تعلیم ہوتی ہیں پڑے لکھے کے لیے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بلکل الگ لنگویج ہے کوئی اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انگلیس ہی ملتی جاتی ہے ڈیفرینڈ ہے بلکل ہاں کچھ فائدہ ہو جاتا ہے پڑے لکھے گا لیکن اگر انپڑ سے مطلب جو کم پڑا لکھا ہے وہ بھی اگر محنت کرے تو اچھے نمبر لے سکتا ہے تو یہاں پہ جس نے آپ کو یعنی آپ کے وائف نے آپ کو اپلائی کیا ہے ویزا پلائی کیا ہے تو ان کے کچھ ڈاکومنٹ وغیرہ ہمیں بتائیں گے کیا آپ لگے ہیں جہاں پہ ان کے پاسپورٹ کی کاپی لگتی ہے اس کے بعد آئی ڈی کارڈ کی اور ایک جو کہ ہم پاکستان میں اور جرمنی میں وہی تین مہینے سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے لیکن اوریجنل یہاں سے بائی پوسٹ جانے چاہیے اور وہاں آپ کے ڈاکومنٹس میں تین فائلیں بنتی ہیں ایک اوریجنل اور جو دو ہیں تین فائلیں بنتی ہیں ایک اوریجنل اور تین کوپیز تو وہ ایک دو امبیسی والے تین امبیسی والے رکھ لیتے ہیں ایک اوریجنل آپ کے پاس رہتی ہے پھر وہ ایک فائل امبیسی اپنے پاس رکھتی ہے ایک جو لائر آتا آپ کے گھر انویسٹیگیشن کے لیے وہ لے کے آتا ہے ساتھ اور ایک فائل جرمنی میں آتا ہے اچھا وہاں سے آپ یہاں جرمنی آگئے ہیں تو یہاں پہ آپ کے آپ نے کیا فیل کیا ہے کہ اچھا فیل کیا ہے یا دوستوں کو بتائیں ذرا کیونکہ آپ نہیں آئے ہیں تو اس لیے ہم پوچھ لیں آپ سے نہیں نہیں ماشاءاللہ کافی بہتر ہے ظاہری بات ہے کہ وہاں پاکستان میں اور یہاں پہ کافی ڈیفرنس ہے لیکن یہاں بھی بہتر تب ہی ہے جب آپ انسان کوئی اپنی محنت کرے اگر کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جئے تو وہ مشکل ہے تو یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ میں نے اتیس سب سے پہلے لینگویج کا کیونکہ وہاں سے میں آئنس کر کے آئے تھا تو یہاں پہ ظاہری بات ہے بے آئنس بے سوائی تک ضروری ہے میں نے آتے ہی پہلے اپنا کورس ڈونڈ ہے نیکس تو کورس مجھے جلدی مل گیا تھا دو مہین بعد ہی اب الحمدللہ میرا ابھی کچھ دن پہلے ہی بے آئنس ہو گیا اب میں ایک کورس کر رہا ہوں جو لیبر انڈویچ لینڈ جرمنی میں رہنے کے لیے ضروری ہے اور نیشنالٹی آسل کرنے کے لیے وہ کورس کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میں اپنا بے سوائی کے لیے بھی کوئی جھونٹ رہا ہوں سکول جیسے ہی مل جائے گا انشاءاللہ پہ تو آپ دوستوں کو ک بھائیں گے بھائیں گے کہ یہاں پی آکے سب سے پہلے کیا چیز کرنی چاہئے کیونکہ آپ نئے نئے آیاں جرمنی میں تو دوستوں کو بھائیں کہ بھائیں یہاں پی آکے پہلے کیا کرنی چاہئے یہاں پی آکے سب سے پہلے تو بلکل ایFE دنیا ہے یہاں پی آپ کو جب تک زبان نہیں ہے آپ کو جرمنی کی آتی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے بلکہ سب کے خیال یہ ہی ہے کہ آتے ہی سب سے پہلے لینگویج کرنی چاہیے اچھی لینگویج ویسے ہم تھوڑی سی کر کے آتے ہیں لیکن وہ یہاں رہنے کے لیے کافی نہیں ہے تو بے آئینس اور بے سوائے لیول تک لینگویج کرنی چاہیے یہ بھی صرف نورمل ہے اگر کوئی جہاں پہ آکے سٹڈی کرنا چاہتے تو اس کو سے آئینس تک ضروری ہوتی ہے باتیں سب سے پہلے لینگویج کرنی چاہیے اس کے بعد دو چیزیں یہاں پہ رہنے کے لیے ضروری ہیں ایک زبان اور دوسرا ڈرائیونگ لیسنس میں زبان الحمدللہ جو ضروری ہے وہ تو کر لی اب اپنے شوق سے اور اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آگے پڑھنے چاہیے تو میں آگے دون ڈراؤن ساتھ ڈرائیونگ لیسنس بھی کر رہا ہوں ڈرائیونگ لیسنس بھی آپ نے شروع کی ہے ہاں جی شروع اس کے بارے میں تھوڑا کوئی بتائیں کہ یہ مجھے چار میں ہی نہیں ہوگیا ہے آسان ہے آپ کے لیے آسان جو کام نیت کر لے کہ میں نے کرنا ہے تو وہ پھر مشکل اگر ہو بھی تو وہ رہ نہیں جاتا تو بہتر یہ ہے کہ میں نے آپ سے ہی پہلے ایڈمیشن لیا فارشول میں ایڈرائیونگ سکول میں تو انہوں نے چودہ کلاسیز ان کی ضروری ہیں چودہ کلاسیز لی ہیں اس کے بعد آپ کو ایک ایپ خرید نہیں پڑتی ہے ایپ سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ کرتے رہتے ہیں جب آپ کو ٹائم ملے پیپر کی تیاری کریں جب آپ کو لگے کہ آپ اس کابل ہو گئے ہیں کہ تیوری کی پیپر دے سکیں تو آپ اپوائنمنٹ بنا کے جا کے پیپر تیوری کا دے سکتے ہیں اگر تیوری پاس کر لیں اس کے بعد گاڑی کے اوپر پریکٹیکل کرواتے ہیں جو کہ اگر کسی کو بلکل بھی چلانے نہیں آتی تو اس کے لیے تیز گھنٹے تیز گھنٹے گاڑی کے اوپر اگر کسی کو آتی ہے مطلب اگر پاکستان سے لیسنس لے کیا ہے تو اس کے لیے بارہ سے چودہ منٹے ضروری ہیں جی یعنی کہ اگر پاکستان میں کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے تو دوستو اگر کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے تو وہ اپنا ڈرائیونگ لیسنس ضرور لے کے آئے یا ڈرائیونگ لیسنس اور انٹرنیشنل کرواہ کے لئے کیا ہے کیونکہ اس سے وہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ کانٹے بھی کم لگتے ہیں ڈرائیونگ کے اور اور بھی بڑے فائدے ہیں میں یہ بھی بتاتا جاؤں ساتھ ساتھ اگر پاکستان ڈرائیونگ لیسنس پاس ہوگا تو آپ کو گھنٹے بھی کم لگانے پڑیں گے ایک گھنٹے جو کہ پنتالیس منٹ کا آتا ہے گھنٹے سے مطلب یہاں پہ پنتالیس منٹ ہے یعنی ساتھ منٹ نہیں ہے پنتالیس منٹ کا گھنٹہ ہے اور ساٹھ یورپ آج کل اس کی فیز چلگی ہے گھنٹے کی ملے پنتالیس منٹ کی تو چودہ گھنٹے اگر کسی کے پاس ہے اس کے لیے جس کے پاس نہیں ہے اس کے یہ تیس اور اگر کوئی تیس گھنٹوں میں بھی نہ کر سکے چالیس پچاس جتنے 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 وہ بہتر ہو جائے بلکل جتنے گھنٹے لگائے گا اتنے پیسے اس کے لگیں گے ایک یہ فائدہ ہو جاتا ہے گھنٹوں پر دوسرا ہے کہ دو سال کا لرننگ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر پاکستانی لیسنس اور دوسرا پیسے بھی کافی سارے بچ جاتے ہیں یہ تو ہے کم از کم انسان آہ بارہ سے تیرہ سو یورو بچا سکتا ہے اگر اس کے پاس پاکستانی لیسنس ہو تو اگر نہیں تو پھر سمجھنے یہی پلس کر لیں تو اتنی پیسے زیادہ لگتا ہے یعنی کہ آپ کے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈرائیونگ لیسنس ہے کسی کے پاس پاکستان تو وہ انٹرنیشنل اس کو چینج کروا کے لے کی آئے اور آتے ہی یہاں پہ لینگویج کورس کرے اور ڈرائیونگ لیسنس کرے اس کے بعد جو دوسرے کام ہیں وہ اس کو کرنے چاہیے یہاں کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پہ پیسے کمانے لگ جاتی ہیں وہ شروع شروع میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ پیسے کم آ رہے ہیں پاکستان سے نیا نیا آ ہوں تو وہ اٹھے کام مل گیا یا میں تر رہا ہوں لیکن یہ شروع میں اچھا لگتا ہے بات میں انسان کو جا کے پتہ چلتا ہے تو میں ابھی کام شام تو نہیں کر رہا ابھی میں اپنا سکول اور ساتھی ڈرائیونگ لیسنس کر رہا ہوں تو جیسے ہی ڈرائیونگ لیسنس ہو جائے گا سکول جہاں تک میں چاہ رہا ہوں وہاں تک ہو جائے گا پھر آگے میں تو وہ کام بعد نہیں پہلے میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں پاکستان میں ماسٹرز کیا تھا اچھا پاکستان میں آپ نے ماسٹرز کیا جی جی تو میں اس کو ہی آگے اپنے ساتھ لے کے جو بھی میرے لیے آپ تو آگے پڑھائی کریں گے یہاں پہ اس لیے میں چاہ رہا ہوں نا کہ جتنی لینگویج یہ پڑھائی پڑھائی پہلی ضروری ہے میں وہ کریں آپ اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ لے کے ہیں ساتھ میں سارے ساتھ لے کے ہیں اس کا تھوڑا بتائیں گے کہ وہ اگر یہاں پہ کسی نے پڑھائی آگے جاری رکھنی ہے یہاں پہ تو اس کے لیے وہ جو ڈاکومنٹ ہیں وہ یہاں پہ ان کو چینج کروانا پڑتا ہے یا کچھ بتائیں گے تھوڑا ہاں چینج نہیں کروانا پڑتا ہے اصل میں ڈاکومنٹ آپ ساتھ لے کے جو آئے تو وہ اس کو پروف کرتے ہیں کہ ہاں جی اوریجنل ہے کوئی فیک نہیں ہے تو پروف کریں گے پہلی دفعہ تو وہ کم پیسے لیتے ہیں اگر دوبارہ کروانے مطلق تو زیادہ پیسے لیتے ہیں لیکن یہ کہ پروف کر لیتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ماسٹر کرتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں ماشاءاللہ تو یہاں پہ وہ جو آپ کے ڈگری ہے اس کو اسی اسٹیج سے وہ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اسی نظر سے یا کم پوائنٹ سے وہ دیکھتے ہیں یہ ہی بات کہ پاکستان میں تو ماسٹرز کو ایک نارمل سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک ویلیو ہے ماسٹرز کا اگر بتائیں تو وہ پوچھتے ہیں کنفرم کرتے ہیں کہ واقعی اس نے کیا ہے جائلی تو نہیں بنواتے لگا ہے ایج پوچھتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی کر سکتا ہے یہاں پہ ویلیو ہے لیکن مسئلہ صرف ایک میرے ساتھ بنا ہے کہ پاکستان میں بیچلرز دو سال کا اور ماسٹرز دو سال کا ٹوٹل چار سال بنتے ہیں تو یہ میں تقریباً دو ویک پہلے گیا تھا آفیس انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ٹوٹل بیچلر اور ماسٹر جو ہے وہ کم از کم پانچ سال کا ہونا چاہیے پانچ سال ہاں جی میرا چار سال کا بنتے ہیں تو وہ کہہ رہے آپ کو کم از کم ویسے تو ایک سال کا ہمیں لیکن آپ کو کہتے دو سال اور لگانے پڑے گے پھر آپ کا ماسٹرز کے برابر ہو جائے گا جیسا کہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ پاکستان سے جب کوئی دوست آئیں تو اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ جو ہے وہ کلیئر کر کے پیتے اگر کسی کا پروگرام ہے اگر نہیں بھی ہے مستقبل میں کسی کو ہے کہ شاید میں باہر جاؤں گا ٹھیک ہی باہر کسی کنٹری میں جاؤں گا تو اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ جو وہ ابھی سے کلیئر کرو کر کے اپنے جن اس کا پروگرام بنے کہ میں نے جانا ہے یا سوچے تو اسی دن سے اپنے ڈاکومنٹس کو سٹ کرنا شروع کر دی کیونکہ یہ لیگلی طور پر ٹائم لگ جاتا ہے میرے تو چھے مہینے لگے میں نے بہت زیادہ پشش کی تب چھے مہینے لگے لیکن چھے سے بارہ مہینے سال ڈیرھ سال بھی لوگ ہو گئی لگ جاتے ہیں تو دوستو اب ہم آپ سے اجازت چھائیں گے وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہ پروگرام جو ایج اپنا اختتام کرنا پڑے گا یہاں پہ پھر نیکس انشاءاللہ ان سے پھر انٹرویو ہوگا ان سے ملیں گے باتچیت ہوگی خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی